اسلام علیکم آج کرکٹ فرینز کے لئے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اور خبر یہ ہے کہ پاکستان سوپر لیگ آڈیشن سکس جو ہے وہ پوسپون کر دیا گیا ہے اب یہ سوپر لیگ کے جو بکیاں میچز تھے وہ کہاں پہ ہونے ہیں کب ہونے ہیں یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لیگ پوسپون کیوں ہوئی ہے اور بہت سے لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ کے پاس پلان بی نہیں تھا کہ جیسے شائکین کو الوگ کیا پہلے بیس پرسن شائکین کو الوگ کیا اس کے پاس فیفٹی پرسن شائکین کو الوگ کیا کہ وہ آکے میچ دیکھ سکتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ ہے ایسے سینریو میں کسی کھلاری کو کرونا پوزٹیف ہوتا ہے تو پھر پلان بی کیا ہے کرکٹ بورڈ کا تو بہت سے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ کرکٹ بورڈ کی ان کمپیٹنسی کی وجہ سے جو پی اے سل ہے اس کو پوسپون کرنا پڑا مگر یہ سوال ایک طرف ہے اب سوال یہ ہے کہ پوسپون ہوا کیوں ہوا یوں کہ تقریباً سات کھلاری بنتے ہیں پاکستان سپر لیگ کی مختلف فرنچائزز کے جن کو کرونا پوزٹیف ہوا اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ فورن پلیئرز ہیں جن کو کرونا پوزٹیف ہوا جس کی وجہ سے آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے انونس کیا ہے کہ پی اے سل کو ملتوی کرنا پڑے گا اور کرسٹن جو آسٹریلوین پلیئر ہیں وہ آسٹریلی کی طرف روانہ ہو گئے ہیں یعنی آٹھ پلیئر جو ہیں وہ لیگ میں نہیں کھیل سکیں گے تو ظاہر ہے لیگ کو کرنا آسان نہیں ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے فرنچائزز کے مالکان کے ساتھ ورچول کانفرنس کی ان سے مشورہ کیا اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پاکستان سوپر لیگ کو پوسٹ پون کرنا پڑے گا اب مزید جو تین کھلاری جن کو کرونا پوزٹیف ہوا تھا وہ اسلام آباد اور لاہور کلندر کے کھلاری تھے ایک لاہور کلندر کے کھلاری تھے اور دو اسلام آباد جنائٹڈ کے کھلاری تھے ان کے نام اس لیے انونس نہیں کیا جاتا کہ کروڈ کی جانب سے کہ کرونا ہے تو اس معاملے میں پبلک نہ کیا جائے میڈیکل ویسے بھی میڈیکل ریزول کسی بھی پلیئر کا پبلک نہیں کیا جاتا تو اسی طرح کروڈ کے نام پبلش نہیں کیا جاتا کہ کون کو اور چکھلاری کو ہوا ہے مگر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ فورن پلیئر ہے پاکستانی پلیئر ہے تو کل ملا کے ساتھ کھلاری بنتے ہیں اور تمام بیرونے ممالک کے ہی کھلاری ہیں جن کو کروڈا پوزٹیف ہوا اور ایک کراچی کنگ کے اوفیشل ہیں جن کا کروڈا ٹیس پوزٹیف آیا تھا اس کے بعد بلا کر اب ڈیسائید یہ ہو چکا ہے کہ پی ایسل کے میچز جو ہیں وہ ابھی شیڈول کے مطابق نہیں ہوں گے اور آج پاکستان کرکٹ بورڈ سفالے سے پریس کونفرس بھی کر رہا ہے اور اوفیشل طور پر اس کے انونسمنٹ بھی کر دے گا مگر پریس لیس کی صورت میں اس کی انونسمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے اگرچہ ایک روز پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ بھی نوز کیا تھا کہ تمام پلیئرز اور جتنے بھی اوفیشل ہیں جو ببل میں رہے ہیں جو ایک ہوتیل میں چھے فرنچائزز کے جتنے بھی کھلاری ہیں پاکستانی اور غیان ملکی جتنے اوفیشل ہیں ان کے ٹی مینجمنٹ کے لوگ ہیں امپائرز ہیں سب کو ویکسین دینی کی آفر بھی کی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ لازم نہیں ہے جو کھلاری لگوانا چاہے وہ لگوا سکتا جو نہیں لگوانا چاہے وہ مت لگائے مگر وہ مرحلہ چلتا رہے گا کیونکہ اب آئیسلوشن میں کچھ پلیئرز ہیں وہ تو اپنا چھے دن دس دن کا جو ہے وہ کرنٹائن پورا کریں گے اس کے بعد دیگر کھلاری کو جو آپشن پہلے تھی وہ اب بھی ہے مگر اس ویکسینیشن ہونے کے باوجود بھی پی ایسل جو ہے وہ تو ظاہرہ پوسپن کر دی گئی ہے مگر سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی فریکہ سیریز پاکستان نے کرائی تھی پاکستان کے اندر ہی ہوئی تھی 10 سیریز ہوئے میچز ہوئے T20 میچز ہوئے مگر کسی ایک کھلاری کو کرونا پوسٹیو نہیں ہوا تو اب اتنی بڑی تدار میں کھلاری کو کرونا کیوں ہوا اس کی ایک وجہ کیا یہ ہے کہ شائکین کو الو کیا گیا کیونکہ فریکہ کے خلاف سیریز کے اندر شائکین الو نہیں تھے اور کوئی کیس بھی سامنے نہیں آیا مگر یہ بتاتے ہیں کہ بہت سی فرینچائزز کیونکہ یہ ایک پرائیوٹ لیگ ہوتی ہے اور اس کو دمیسٹر ٹرانامین بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح سے پروٹوکول کو فالو نہیں کرتے کھلاری پاکستان کی گرپور نے پشاور ظلمی کے ٹیب منیشمنٹ کو وان بھی کیا تھا جب ٹرانامین شروع ہوا تھا اس کے دو روز بعد ہی کہ ان کے کھلاری جو ہیں وہ ایس او پی کو ایس او پی پر عمل نہیں کر رہے ہیں یعنی ایس او پی دیا تھا کہ کوئی بھی کھلاری کتنے ڈسٹنس پر دوسرے کے ساتھ بیٹھے گا کتنے گروپ کے اندر بیٹھ کے گپ شپ کر سکتے ہیں کیا کیا ان کا طریقہ کار ہوگا لوگوں کو نہیں مل سکتے تو ایک بقاعدہ ایس او پی ببل کا بنایا ہے ببل بولتے ہیں جس میں کھلاری یعنی ہوتیل کے اندر ایک پورے کا پورا جو ہے ببل بنایا گیا ہے ببل مین کے ان 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 فلور کے اوپر اوپر کھلاری رہیں گے ان تک کوئی نہیں پہنچے گا کھلاری اس ببل کو توڑ گیا یعنی اس فلور سے ہٹ کے کہیں اور نہیں جائیں گے تو جو ببل کریٹ کیا گیا تھا اس کے اوپر جو ایس اوپی پی سی بی کی طرف سے دی گئی تھی ان کے اوپر عمل درامت نہیں کیا گیا تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس پر وان بھی کیا تھا خاص کر پشاور زنمی کے پریز کو کیا تھا جس پر پشاور زنمی نے جو ان کی فرانچائز تھی انہوں نے بقاعدہ apology بھی کیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور آئندہ نہیں ہوگا مگر پرائیوٹ لیگ کے اندر ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ اس طرح سے سختی سے عمل نہیں کرا جاتا کیونکہ فرانچائز کافی حفظ تک ہولڈ کر رہی ہوتی ہے اپنی کھلاریوں کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس طرح سے عمل درامت ہوتا نہیں ہے تو اب سوال ہے یہ کہ پاکستان سپر لیگ کب ہوگی جو میچز ہیں اس کے بکیاں وہ کب ہوں گے آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں بھی جو پاکستان سپر لیگ ہوئی تھی اس میں بھی کرونا کی وجہ سے پوسپون کر دیئے گیا تھا اور جو اس کے بکیاں میچز تھے وہ پھر بات میں کرائے گئے تھے مگر اس سال پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو اپنا سکیجول ہے وہ بہت بیزی ہے اور بظاہر ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ پوسیبل ہو سکتا ہے ہاں جو لوٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں میں شاید ایسا پوسیبل ہو کہ پاکستان سپر لیگ کے جو بکیاں میچز ہم وہ کرائیں جا سکیں ایڈ کے بعد مگر اس حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اگر ہم پورا سکیجول دیکھیں تو بظاہر یہی لگ رہا کہ ایڈ کے بعد کہیں پہ کوئی جگہ بنتی ہے جہاں پر سپر لیگ کے جو میچز ہم وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ پھر اگلے سال تو پھر ایڈیشن سیمن ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ایڈیشن سکس کے میچز کریں پھر سیمن کے ہوں تو یہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے پاس اس کو کیسے سال کرتا ہے بظاہر جو لپ نظر آ رہا ہے جو ٹائم نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان شاید رہا سال میں کے بعد ہی اس کو کرا سکے اور وہ بھی ٹائم پریڈ تھوڑا سا ان کو کلوز کرنا پڑے گا اور باقی ٹیموں کے کھلالے کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم آویلیبل ہے تو جو غیر ملکی کھلالی ہیں وہ بھی آویلیبل ہیں یا نہیں ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جو غیر ملکی کھلالی پاکستان سپرلیک کا حصہ ہے ہمیں سے بیچتر اپنی کرکٹ ٹیم کی طرف سے نہیں کھیلتے ہیں تو اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورٹ کو یہی دیکھنا ہوگا کہ ان کے اپنی ٹیم کب پاکستان کے اندر آویلیبل ہے ابھی پاکستان ٹیم نے ساؤت افریقہ جانا ہے اس کے بعد اسیا کپ تو ہے مگر بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ پوسٹ پون ہوگا کیونکہ انڈیا کرکٹ ٹیم نے اگر ٹیسٹ چیمپنشپ کے لیے کوالیفائی کر لیا فائنل کے لیے جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ کرنے گے تو انڈیا ٹیم اسیا کپ کے لیے نہیں آئے گی اگر انڈیا ٹیم نہیں آجی تو اسیا کپ بھی نہیں ہوگا تو وہ تھوڑا سالوک نظر آ رہا ہے جس میں پاکستان سوپرلے کے باقیے میچز ہو سکتے ہیں